یہ ایک ایسی جنت کی کہانی ہے جس نے اپنی شان کھو کر پھر پائی ہے ایک ایسا ایکو سسٹم جس میں پھر سے جان آئی ہے آج یہاں قدرت کی رونک پھر سے نظر آنے لگی ہے موسیقی 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 مانس نیشنل پارک بھارت کے اتر پوروی راج اسم میں ہمالے کی چھاؤں میں موجود ہے موسیقی 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 وہ ہرنوں، گوھر اور بھیسوں کو بھی اپنا نشانہ بنانے لگے جنگل کی ہر چھوٹی حلچل پر گولیاں چلنے لگیں خطرے کے باوجود کئی فورسٹ رینجر یہاں اپنی ڈیوٹی کر دے رہے اور انہوں نے جنگلی جیووں کو بچانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ایک دشک کے اندر ہی مانس کے سارے بڑے جانور غائب ہو گئے انہیں مرہ ہوا مان لیا گیا اٹھارہ سال بعد جب آخرکار بندوکوں کا شور تھما مانس اپنا وجود کھو چکا تھا لیکن ان حالات کے باوجود فورسٹ رینجرز نے اپنی امید نہیں چھوڑی وہ ایک بار پھر مانس کی رونک دیکھنا چاہتے تھے میں نے وہ برا وقت دیکھا ہے اگر یہاں کے لوگوں نے مل کر اچھا کام کیا اگر انہوں نے دل سے یہاں کے جانوروں کی فازد کی تو مجھے لگتا ہے کہ مانس پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کوئی خطرہ نہیں رہے گا اس کی شروعات سرکشم مہیا کرانے سے ہونی تھی مانس میں پھر سے جان ڈالنے کی کوشش ہاتھیوں پر سوار ہتھیار بند فورسٹ رینجرز کی پیٹرولنگ سے شروع ہوئی اور نتیجہ ودروخ ختم ہونے کے کچھ سال بعد ہی مانس میں پھر سے جان آنے لگی اس جنگل میں دوبارہ جیو دکھنے لگے لیکن وہ انسانوں سے ڈرے ہوئے تھے یہ ایک بڑی سمسیا تھی کیونکہ اب رینجرز کو ان جیووں کے بارے میں پتہ لگانے میں مشکل ہو رہی تھی اور پورے کے پورے ایکو سسٹم میں دوبارہ جان ڈالنا ناممکن سا لگ رہا تھا کیا مانس میں اتنے جیو بچے تھے کہ اس میں پھر سے جان آ پاتی مانس میں ملٹنسی کے ختم ہونے کے پانچ سال بعد ریسرچرز نے جنگل میں بہت سارے کیمراز کا نیٹ ورک یعنی کیمرہ ٹرپس بچھا دیئے اس کوشش کے نتیجے حیران کرنے والے تھے کیمرو نے جو نظارے دکھائے ان کے بارے میں تو رینجر سوچ بھی نہیں سکتے تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پارک میں ملنے والی بلیوں کی سب ہی آٹھوں پر جاتیاں اب بھی یہاں تھی ان میں بہت کم نظر آنے والا کلاوڈڈ لیپرڈ بھی شامل تھا یہاں جتنے جیووں کے بارے میں سوچا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ موجود تھے یہاں ہاتھی اب بھی تھے اور ساتھ ہی ان کے بچے بھی تھے یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ جیو اب یہاں خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے اگر ماحول صحیح نہ ہو تو ہاتھی رپروڈیوس نہیں کر پاتے ریسرچر اس بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے تھے لیکن ہاتھی اپنی زندگی کے راز اتنی آسانی سے ظاہر کرنے والے نہیں تھے ہاتھی یہ نہیں بھولے تھے کہ ان کے داتوں کو پانے کے لیے ان کا قتل کیا جاتا تھا کیمرہ ٹرپ سے پتا چلا کہ جنگلی جیو چھپے ہوئے تھے یعنی شاید مانس پوری طرح خط نہیں ہوا تھا اس فلم کے لیے خاص پرمیشن لی گئی اور پھر نائٹ ویجن کیمروں نے مانس کو ایک تم انوکھے روپ میں پھر سے زندہ ہوتے دکھایا چاند نہیں نکلا ہے اور جنگل میں گھپ اندھیرا ہے لیکن انفراریڈ اور تھرمل کیمروں کی وجہ سے سب کچھ نظر آ رہا ہے تاروں کی روشنی میں یہ راستے جنگلی جیووں کے ہائیوے بن جاتے ہیں ان راستوں سے ہٹ کر چلنا مشکل ہے یہاں اتنا اندھیرا ہے کہ سامبر ہرن کو اپنے آگے کی زمین دیکھنے کے لیے سر کو نیچے جھکانا پڑ رہا ہے نزدیک ہی ایک نر یہ امید کر رہا ہے کہ اس کے سر پر موجود فیرومونز کو سون کر مادائیں اس کی طرف کھنچی چلی آئیں گی لیکن اس کی قسمت ساتھ نہیں دے رہی ایک اور نر اس سے پہلے آمیاب ہو جاتا ہے مانس میں شانتی باحال ہونے کے بعد سے سامبر ہرنوں کی تعداد بڑھی ہے لیکن جہاں ہرن ہوتے ہیں وہاں شکاری جیت بھی ہوتے ہیں پنجوں کو پٹکنا چیتاب نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ہمیشہ کوئی اچھا قدم نہیں ہوتا اس کے خوش قسمتی سے آج باغ کی دلچسپی شکار میں نہیں ہے وہ تو اس نئے علاقے کو اپنا بنانے میں لگا ہوا ہے باغ کی نظر کیمرہ کار پر جاتی ہے جس سے کیمرہ کرو کی ساسیں تیز ہو جاتی ہیں لیکن باغ کو لگتا ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا وہ ہمارے خاص کیمروں سے بے خبر اندھیرے میں آگے بڑھ جاتا ہے یہ کافی سکون میں لگتا ہے شاید یہ تب پیدا ہوا ہوگا جب مانس میں سکون تھا باغ کا مانس میں ہونا اس پارک کے لیے اچھا ہے لیکن سامبر کے لیے یہ خبر خاص اچھی نہیں ہے باغ کے وہاں سے گزر جانے کے بعد ہرن راستے پر لوٹتا ہے تاکہ اس کے پنجوں کے نشانوں کی گند پا سکے ان کے لیے شاید یہ گند ایک دم نہیں ہے کبھی مانس میں باغوں کی سنکھیا کافی ہوا کرتی تھی اور آج باغ اپنے آپ کو خاتمے سے بچانے میں لگے ہوئے ہیں یہاں کچھ اور بلیاں بھی گشت لگا رہی ہیں یہ ایک لیپرٹ کیٹ ہے یہ چھوٹی اور پھرتیلی ہے اور یہ باغوں سے نہیں ڈرتی نزدیک ہی ایک جنگل کیٹ اپنے شکار کے قریب پہنچ رہی ہے یہ ہے ایک خطرناک بائپر مقابلہ ہے بلی اور سانپ کے بیچ اور یہ مقابلہ زندگی کے آخری پل تک چلے گا موسیقی یہ بھی مانس میں ہر رات ہونے والے تماشوں میں سے ایک ہے بھارت کے مانس نیشنل پارک کو کبھی بھلا دیا گیا تھا لیکن خاص نائٹ کیمرے رات میں نکلنے والے جیووں سے جڑے اور زیادہ حیرت انگیز نظارے دکھاتے ہیں یہ ہے چھوٹی انڈین سیوٹ دکھنے میں یہ بلی جیسی لگتی ہے لیکن اس سے اس کا دور کا رشتہ ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ ایک بڑا اور خطرناک شکاری اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں تھرمل کیمرے سے دیکھنے پر یہ ایک بڑا نر تیندوہ لگ رہا ہے جبکہ انفرارٹ کیمرہ اسے کالا دکھاتا ہے یعنی یہ ہے ایک بلیک پین تھر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی اینیمیٹڈ فلم سے باہر آ گیا ہو گہرے رنگ والے اس درلپ جیو کو کبھی ایک الگ سپیشی مانا جاتا تھا اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک تیندوہ ہے رات کے اندھیرے میں اس کی کالی کھال اسے پوری طرح چھپائے رکھتی ہے آج رات مانس میں اس بات کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ وائل لائف پھر سے بہال ہونے لگی ہے درے ہوئے جیووں کی حمد پھر سے بندنے لگی ہے ان میں سب سے زیادہ خطرے میں گرا ایک جیو بھی شامل ہے یہ ہے وائلڈ وارٹر بفلو آج دنیا میں ان کی تعداد چار ہزار سے بھی کم ہے مانا جاتا ہے کہ ان جیووں میں اس سپیشی کا سب سے پیور وائلڈ جین پول موجود ہے کبھی مانس ان کا آشیانہ ہوتا تھا لیکن برسوں تک چلی ہنسا کے قارن ان کا قریب قریب پورا صفایہ ہو گیا تھا جھنڈ کی یہ مکھیا گنے چنے زندہ بچے سدسیوں میں سے ایک ہے ندیوں کو پار کرنے اور چرائی والے میدانوں کو ڈھونڈنے کی اس کی جانکاری بڑھتے جھنڈ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے یہ اپنے جھنڈ کو نئی جگہوں پر چارے کے لیے لے جاتی ہے کسی جھنڈ میں دس سے تیس تک سدسے ہو سکتے ہیں کئی جھنڈ کبھی کبھی ایک بڑا جھنڈ بھی بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں مانس ندی کے کناروں پر ہو رہا ہے یہ ندی برحم پتر ندی سے ہی نکلی ہے لیکن اس بڑے جھنڈ میں تبھی کوئی شامل ہو سکتا ہے جب یہ اس بات کی اجازت دیں جھنڈ کی سب سے بڑی مکھیا کے پاس ہی یہ اجازت دینے کا حق ہوتا ہے یہ مادر ایک گھس پیٹھیا ہے اور یہ جھنڈ اسے یہاں سے بھگا دیتا ہے یہ جھنڈ صرف کسی ایسے نرب کو ہی سمہوں میں شامل ہونے کی اجازت دے گا جو ایک دم جوان ہو یہ نر تب تک اس مادہ کا پیچھا کرے گا جب تک یہ میٹنگ کے لیے تیار نہیں ہو جاتی قریب دو دشک تک چلی تباہی کے بعد دھائسوں کے جھنڈ ایک بار پھر اپنے پرانے راستوں سے آنے جانے لگے ہیں لیکن سبھی بڑے جیووں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے بدلتے موسموں کے ساتھ اب ہاتھیوں کے وہ بڑے بڑے جھنڈ نہیں آتے جن کی ضرورت گھاس کے میدانوں کو ہوتی ہے ان کے بڑے آکار اور خوراک کے وجہ سے گھاس کے یہ میدان قائم رہتے تھے لیکن بندوقوں کی گرج کے کارن یہ آسپاس کے علاقوں کی طرف چلے گئے لیکن اب مانس تک کا واپسی کا ان کا راستہ چنوٹیوں سے بھر گیا ہے نیشنل پارک کے چاروں طرف گاؤں بس گئے ہیں ہاتھیوں کے مائیگریشن کے کئی پرانے راستے کھیتوں اور ہائیویز کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں وند بھاگ اس سمسیہ کو سمجھتا ہے اور باقی بچے کچھ آخری وائل لائف کوریڈورز کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اگر یہ راستے کھلے رہتے ہیں تو ہاتھی گھنی انسانی آبادی والے ان حصوں سے بینا کسی نقصان کے گزر پائیں گے ایک وقت تھا جب یہ وشال جیو اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتے تھے یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کی وقت بدل چکا ہے ہاتھی اپنے گیان کو ایک سے دوسری پیڑھی کو سوپتے رہتے ہیں انہیں بدلتے علاقوں کے حساب سے ڈھلنے میں برسوں لگ جائیں گے اس بیچ یہ ان راستوں کو تلاشتے ہوئے اکثر بھٹک جائیں گے جو اب موجود ہی نہیں ہیں اور ستھانیے لوگوں کو بھی یہ ڈر ستاتا رہے گا کہ کہیں یہ انچاہے مہمان ان کی بستی میں نہ گھوسائیں گاؤں والے ان بھٹک کرائے ہاتھیوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھی اکثر گھروں کو توڑ دیتے ہیں کھیتوں میں حملہ کرتے ہیں اور فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں کبھی کبھی تو حالات اس سے بھی بتر ہو جاتے ہیں آج بھی ہر سال درے ہوئے ہاتھی لوگوں کو مارتے رہتے ہیں ان جیووں کے زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پھر سے اپنی سینکچوری میں لوٹنے کا راستہ ڈھونڈ سکیں کیامرہ ٹرپ دکھاتے ہیں کہ ہاتھی اتر پور بھارت میں پھر سے مانس نیشنل پارک لوٹنے لگے ہیں اس علاقے میں ہنسہ ختم ہوئے دو دشک ہو چکے ہیں پھر بھی کچھ ہاتھی جنگل میں چھپے رہنا ہی بہتر سمجھتے ہیں موسیقی اس نیشنل پارک میں شاید جیووں کے دل سے اب خوف دور ہو چکا ہے بھیسوں کے جھنڈ دن میں بھی کھلے علاقوں میں نظر آنے لگے ہیں ایک دور تھا جب یہاں ملٹنز انہیں اپنی گولی کا شکار بنا دیتے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مانس کے جنگلی جیووں میں ہماری امید سے کہیں زیادہ دم ہے حالانکہ بھارت کے اس حصے میں ملٹنسی ختم ہو چکی ہے لیکن اس ریزرو کے سامنے ایک نیا خطرہ سر اٹھا رہا ہے یہاں ایک سپیشی کچھ زیادہ ہی پنب گئی ہے اور اس کی کامیابی مانس کے تباہ ہونے کی وجہ بن سکتی ہے اسے کہتے ہیں سیمل یا سلک کاؤٹن ٹری ویسے تو یہ مانس کی ستھانی اسپیشی ہے لیکن اب یہ بے قابو ہو چکی ہے پھولوں سے بیج بنتے ہیں اور ہوا انہیں اپنے ساتھ پارک کے ہر حصے میں لے جاتی ہے سیمل کو قابو میں رکھنے کے لیے یہاں بڑے شاکہ ہاری جیووں کی تعداد اتنی نہیں ہے اس لیے یہ کھلے علاقوں میں گھس پیٹ کرتا جا رہا ہے اور اس سے مانس کی پہچان بدلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کئی طرح کے شاکہ ہاری جیو ان کی آبادیاں اور الگ الگ طرح کی ان کی خوراک گھاس کے میدانوں کو شکل دیتے ہیں اور اس وجہ سے گھاس کے میدانوں کی دوسری سپیشیز پھلتی پھولتی ہیں بفلوں کے جھنڈ بھی بڑھ رہے ہیں اور ہاتھیوں کی تعداد نے بھی بڑھوتری ہو رہی ہے لیکن بے حد خطرے سے گھری ایک سپیشی کو اپنی واپسی کے لیے مدد چاہیے یہ ہے ایک سینگ والا گینڈا یعنی ون ہارنڈ رائنو جو اسم کی خاص پہچان ہے ہنسا والے دور سے پہلے مانس میں سو سے بھی زیادہ گینڈے تھے لیکن ان کے سینگ کے لیے ان سب ہی کو مار ڈالا گیا اب اسم کے دوسرے حصوں سے گینڈوں کو پھر سے یہاں بسایا گیا ہے اور وہ ابھی سے اپنی اہمیت ثابت کرنے لگے ہیں دو ٹن کے یہ وشال جیو روزانہ بہت ساری گھاس کھا لیتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے پسندیدہ علاقوں میں پیر نہیں اگنے دیتے اس سے کئی دوسرے جیووں کو بھی گھاس میں رہنے کے لیے ایک بڑھیا ماحول ملتا ہے جیسے کی خطرے سے گھرے ہوئے بنگول فلوریکن کو آج دنیا میں ان کے تین سو سے بھی کم بریڈنگ پیر موجود ہیں اور ان میں سے اسی یہاں ملتے ہیں کوٹ شپ ڈسپلے کے لیے گھاس والی جگہیں بہت کم ہیں ایسے میں نروں کے بیچ زبردست مقابلہ ہوتا ہے موسیقی یہ کوئی عام دور نہیں ہے جیتے گا وہ جو پیچھے ہے اور اسے ہی میٹنگ کرنے کا موقع ملے گا یہ اپنی طاقت اور فٹنس کو اپنے دشمن کی پونچ سے ایک پنک توڑ کر ظاہر کرتا ہے ہارنے والے کو کہیں اور اپنا ساتھی تلاش نہ ہوگا جب تک گھاس کے میدان پھلتے پھولتے رہیں گے فلوریکنز کی تعداد بھی بڑھتی رہے گی اس لیے شاکاہری جیووں کی گنتی لکاتار بڑھنا ایک اچھی خبر ہے مانس میں آج گینڈوں کی تعداد تیس ہو گئی ہے یہ بچہ یہاں چل رہی ہنسہ کے بعد پیدا ہونے والے بچوں میں سے ایک ہے اس کا اس طرح مستی کرنا اس کی اپنی سپیشی اور مانس کے لیے امید کی ایک کرن ہے ون ہارنڈ رائنوز بے حد قیمتی ہیں لیکن خطرے سے بھی گھرے ہیں اس لیے ان کی کڑی سرکشہ بے حد ضروری ہے کچھ راتوں کو فورسٹ گارڈ جیووں کے لیے نمک رکھ دیتے ہیں یہ طریقہ ودروہیوں والے دور سے پہلے سے موجود ہے لیکن آج اس کا ایک خاص مقصد ہے اس طرح فورسٹ رینجر گینڈوں پر نظر رکھ سکتے ہیں ریڈیو کالر والی ایک ماں اور اس کا بچہ یہاں پہنچتے ہیں گارڈز انہیں ٹریک کرتے رہے ہیں رات کی خاموشی جیون کی چہل پہل سے گلزار ہو جاتی ہے یہ ایک نئی صبح ہے مانس نے بارود کے ڈھیر سے پھر ایک نیا جنم لیا ہے رونک سے بھری اس سینکچری میں صرف الگ الگ برہ کے جانور ہی نہیں رہتے دشکوں تک چلے خون خرابے کے بعد یہ پھر سے ایک پھلتا پھولتا ایکو سسٹم بن گیا ہے مانس نے بہتے ہیں مہاوت کندار پوداس چونتیس سال سے مانس میں ہے انہوں نے یہاں کئی بدل آپ دیکھے ہیں اور اب یہ ایک نئی امید کے ساتھ مانس کے بھوشش کو دیکھ رہے ہیں میں بے شک آج یہاں ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ کل شاید میں یہاں نہ رہوں مانس کو پیار کرنے والے بہت ہیں اگر یہ سبھی لوگ مانس کے لیے کڑی محنت کریں گے تو اس کے شاندار دن پھر لوٹ آئیں گے اور یہاں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا اچھے دن لوٹ آئیں گے مانس کا بھوشش بے شک اجوال ہے جب تک یہ وشال جیو اس علاقے میں رہیں گے مانس بھی پنپتہ رہے گا موسیقی موسیقی